یہ بات سب کو اور میں سمجھتا ہوں پورا دیش یہ جان گیا ہے کہ ہم راجنہ تک دل اس بات کو کہیں کہ یہ سرکار کا فیصلہ ٹھیک نہیں تھا اور کوئی یہ کہے کہ ہم کالے دھن کے خلاف ہیں نہیں ہیں یا ہم بھشتہ چار کے خلاف نہیں ہیں پہلی بات تو یہ سمجھ میں آنی چاہیے اور میں سمجھتا ہوں جہاں تک سماجوادی پارٹی کا ہے ہم سماجوادی لوگ کالے دھن کے ہمیشہ خلاف رہے ہیں بھشتہ چار نہ ہو بھشتہ چار کو کیسے روکیں اس دشاہ میں بھی کام کیا ہے لیکن سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جو تیاری ہے اس پہ پول کھل گی بھارت سرکار کی جو سمجھتے تھے کہ یہ سمجھدار سرکار ہے جس کی تیاری پوری ہوگی لوگوں کو اسوبدہ نہیں ہو پائے گی لوگوں کی پریشانی نہیں آئے گی یاد رکھنا جو سرکاریں جنتا کو دکھ دیتی ہیں جنتا اس سرکار کو ہٹا دیتی ہے اس سرکار نے جنتا کو پریشانی دی ہے دکھ دیا ہے لگاتا سڑکوں پہ کھڑے ہیں یہ کارووار کب ٹھیک ہوگا کوئی نہیں جانتا سرکار نے کہا کہ ہم اتنے دن میں پیسہ پہنچا دیں گے ہم اتنے دنوں میں پوری بینکوں میں پہنچا دیں گے میں نے آکڑا مانگایا ہے اب یہ آکڑا ٹھیک سے نہیں ملا مجھے اگر میں یہ آکڑا جاننا چاہوں مکہ منتی کی حیثیت سے اتبدیس میں کہ کس برانچ میں کس بینک میں کتنا پیسہ پہنچا ہے شاید میرے پاس آکڑے نہیں ہیں اور اگر آکڑے میں بات ہم کریں جو اتنے دنوں میں پیسہ آیا ہے یا لوگوں کی بیچ پہنچا ہے تو کم سے کم ابھی چھے مہینے کیول اتبدیس کے جنتا میں لگیں گے جنتا کو پیسہ پہنچانے میں ابھی تو برانچز میں کتنا پیسہ پہنچا ہے یہ سوال ہے بینکوں کو جو پیسہ پہنچتا وہ ختم ہو جاتا ہے ابھی سوچو جس گاؤں والے کے پاس دور ہو اگر برانچ مان لو دس کلومیٹر بارہ کلومیٹر لوگ صبح جاتے ہیں شام کو لوٹ آتے ہیں پیسہ نہیں ملتا ابھی تو گاؤں میں پہنچنا ہے اور پھر کہ ان سرکار کو بڑی چنتا ہے کسانوں کی کہہ رہے گی بوبائی ہے خاد بیش خریدنا ہے کسانوں کو صبح دا دے رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کم سے کم میں نے کل بھی کہا پہلے بھی کہا پھر کہتا ہوں کم سے کم کسانوں کے لئے چھوٹ دے دینی چاہیے جن کو بیش خریدنا ہے جس کو کتنا سک دوائی خریدنی ہے جس کو ڈیزل خریدنا ہے جس کو اپنے لئے کچھ بورا بوری یا دودھ کا کاروات کم سے کم کسان کو تو چھوٹ ملنی چاہیے کسان پر کتنا پیسہ ہوگا لیکن اس کو کسان کو بھی یہ کالے دھن کی شرڈی میں کھڑا کر دینا ہے کسی کے پاس اگر پانچ سو روپیہ ہے وہ بھی اسی شرڈی میں کھڑا ہو گیا ہزار روپیہ جس کے پاس ہے وہ بھی اس شرڈی میں کھڑا ہو گیا یہ غلط بات ہے